مورک بہو کی کہانی نے یہ کہانی آپ کے لئے کچھ نہ کچھ سیکھ دے کے جائے گی آئیے اب اس کہانی پر گوھر کرتے ہیں بس آپ سے نبیدن ہے کہ آپ ہمارے اسی طریقہ سے چینل پر بنے رہیں ویڈیو کی سماکتی ہونے تک اور یادی آپ ہمارے اس چینل پر نئے مہمات درسک بن کر کے آئے ہیں آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میں تروں میں ریکشٹ کروں گا اور انرود کروں گا اور آپ سے امید بھی رکھوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب چلور کریں گے اور بیل آئیکن گھنٹی کو بھی ابس سے دبائیں گے دوستو جو میں امید کرتا ہوں وہ ہماری امید آپ ابس پوری کرنا یہی آپ سے ہمیں آسا ہے آئیے مطروں عدد سمیں نشت نہ کرتے ہوئے اب سیدھے کہانی پر پہنچتے ہیں جو یہ کہانی ایک مورک بہو کی ہے مطروں اس کہانی کو دیان سے سننا پریہ درسک ایک سمیں کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک بیعپاری رہتا تھا اس بیعپاری کے ایک پتنی تھی ایک ماتا جی تھی ماتا بردہ بستہ میں تھی اور اس کے ایک بیٹا اور بیٹی تھی اس بیعپاری کے جو پتا جی تھے وہ دنیا سے گجر گئی تھے یعنی اس کے پتا اس دنیا میں نہیں تھے کیبل ماں جی تھی اور وہ بھی بردہ تھی دوستو بیعپاری نے بچار کیا کہ ہم بدیس میں بیعپار کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم کو ایک مہنا تو لگ ہی جائے گا اپنے بیعپار کرنے کے لیے پوری تیاری کی اور جب بیعپار کرنے کے لیے جاتا ہے تو اپنی پتنی کو بلاتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے دوستو بھئے پتنی جو تھی تھوڑے مورک سباو کی تھی اب اسے چاہے مورک کہیں چاہے اپنے پتی کی آگیا کا پالن کرنا یعنی آدرس ناری کہیں پہلے اس کہانی کو سنیں تب سمجھیں دوستو اس بیعپاری نے اپنی پتنی کو بلا کر کے کہا بدرے ہم تو بیعپار کرنے کے لیے بدیس جا رہے ہیں اور لگ بگ ہم کو ایک مہینہ لگ جائے گا اور اکیلی تمہیں گھر میں رہ جاؤ گی یہ ہماری ماں برد ہیں اور دو بچے ہیں لیکن ہماری ماں کی سیوہ کرنا اور ہمارے ماں کی دیکھوال بچوں جیسے ہی کرنا سمجھ گئی نا بہو کہنے لگے جی سوامی آپ جیسا کہہ کر کے جا رہے ہیں بچوں کی سیوہ کروں گی بچوں کی دیکھوال صحیح طریقہ سے کروں گی اور آپ کی ماں کی بھی بچوں جیسے ہی دیکھوال کروں گی دوستو ادھر کیا ہوتا ہے کہ بیعپاری جو تھا وہ اپنا بیعپار کرنے کے لیے بدیس کے لیے نکل جاتا ہے اور ادھر جو اپنی پتنی کے لیے سمجھا کر کے گیا تھا کہ بچوں کی دیکھوال صحیح طریقہ سے کرنا اور ہمارے ماں کی جو تمہاری ساسو ہیں ان کی بھی دیکھوال صحیح طریقہ سے کرنا یعنی بچوں جیسے ہی دیکھوال ان کی بھی کرنا کیونکہ وہ برد ہے دوستو یہ بیچار کرنے کے بعد میں یہ سوچنے کے بعد میں اب وہ جو بہو تھی وہ بچوں کی دیکھوال اچھی طریقہ سے کر رہی ہے اور بچوں جیسے ہی دیکھوال اپنی ساسو ماں کی بھی کر رہی ہے دوستو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس کے گھر پہ ایک سنار کا آنا ہوتا ہے اور جب سنار آیا تو بہو اپنی بیٹی کو لے کر کے اس کے پاس میں گئی اور اس کا کان چھدبایا بالی پہنانے کے لیے کیونکہ وہ چھوٹی سی بچی تھی اس نے بیچار کیا کہ چلو ابھی اس کا کان چھدبائے دیتے ہیں بڑی ہو جائے گی تو دکھت ہوگی اس لیے سنار سے اس بہو نے اپنی بیٹی کا کان چھدبایا اور بیٹی کا کان چھدبانے کے بعد میں اسے دھیان آیا کہ ہمارے پتی مہاراج ہم سے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہماری ماں کی بھی دیکھوال بچوں جیسے ہی کرنا اب میں بیچار کرتی ہے کہ میں بچوں جیسے ہی دیکھوال کروں گی دیکھوال میں کوئی آنا کاری نہیں کروں گی کوئی بھی کنجوس ہی نہیں کروں گی دوستو کیا ہوتا ہے بہو جاتی ہے اپنی ساس کے پاس میں اور کہتی ہے چلو اٹھو اور تمہارا کان چھدبانا ہے ساس کہنے لگی ارے بہو تو کیسی باتیں کر رہی ہے ہم اس عمر میں کان چھدبائیں گے ارے ہم تو برد ہیں ارے تو اپنی بیٹی کا کان چھدبا کیسی مورک جیسی باتیں کر رہی ہے بہو کہنے لگی ماف کرنا ساس امہ آپ کے بیٹے کا عادیس ہے آپ کے بیٹے نے ہم کو عادیس دیا ہے کہ آپ کی بچوں جیسے ہی مجھے سیوہ کرنی ہے اور بچوں جیسے ہی مجھے دیکھوال کرنی ہے اس لیے میری کوئی گلتی نہیں ہے میں نے اپنی بیٹی کا کان تو چھدبا دیا اب تمہارا کان چھدبانا ہے چلو اٹھو جلدی زیادہ باتیں نہ بناو دوستو اس ساس کی اس بہو نے بلکل نہیں مانی وہ بہت بنا کرتی رہی اور اپنی ساس کو لے جا کر کے سنار کے دوارہ اپنی ساس کا بھی کان چھدبا دیا اب کیا ہوتا ہے اپنے بیٹی کے کان میں تیل ڈالتی ہے اور ساس ماں کے بھی کان میں تیل ڈال دیتی ہے بالوں میں بھی تیل ڈالتی ہے اور اپنے بچوں کے بھی بالوں میں تیل ڈالتی ہے اسی طریقہ سے وہ اپنے بچوں کی اور ساس ماں کی ایک طرح سے ایک برابر کی دیکھ بال کر رہی ہے اب کیا ہوتا ہے کچھ سمیں کے بعد میں نائی کا آنا ہوتا ہے اور جب نائی آیا تو اس بہو نے اپنے بیٹے کو لے جا کر کے اپنے بال کٹبائے یعنی بال مڑوا دیئے اور ایک بہت لمبی سی بڑی سی چوٹی رکھوا دی اپنے بیٹے کا منڈن کروانے کے بعد میں لمبی سی چوٹی رکھوانے کے بعد میں پھر اسے دھیان آیا کہ ہمارے پتی کا عادیس ہے کہ ہماری ماں کی دیکھ بال بچوں جیسی کرنا چلو اماں ساس ماں کے پاس میں چلتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے بھئے اپنی ساس ماں کے پاس میں گئی اور کہا کہ ماتا جی اٹھئے اور آپ کا منڈن کروانا ہے جب آپ دیا کیوں بولے کروانا ہے آپ کے بیٹا کا عادیس ہے مجھے دیکھ بال تو بیسی ہی کرنی ہے اگر دیکھ بال نہیں کی آپ کے بیٹے کی مجھ پر ڈانٹ پڑے گی اور میں ایک عادر سناری ہوں میں آگیا کاریستری ہوں اس لیے چلیے باتیں نہ کریے بہو کی بات کو سن کر کے وہ ساس کہنے لگی ارے بہو تو پاگل ہے کیا میرا منڈن کیوں ہوگا ارے تو نے اپنے بیٹے کا منڈن کروانا ہے تو صحیح ہے لیکن میں ایک برد ناری ہوں میرا منڈن کیوں ہوگا بہو کہنے لگی نہیں ساس اماں آپ جادے باتیں نہ بناو ترنت اٹھئے اور اپنا بھی منڈن کروائیے دوستو بھئی ہوا بیچاری آنکھوں میں آنسو آگئے اس ساس کے لیکن بہو نے ایک نئی مانی بہو سمجھایا اور نائی کے پاس میں پکڑ کر کے لے گئی اور نائی سے کہا کہ ان کا بھی منڈن کر دو اور ایک لمبی سی بڑی آسی چوٹی ان کے رکھ دو بھئی چھوڑ دو دوستو بھئی ہوا نائی نے اس بہو کی ساس کا منڈن کر دیا اور لمبی سی چوٹی مطلب چھوڑ دی اب کیا ہوتا ہے اپنے بچے کی چوٹی میں تیل لگاتی ہے وہ ماں اور ساس و ماں کے بھی چوٹی میں تیل لگاتی ہے اور کہا کہ چلیے اب بچوں کے ساتھ میں کھیلیے دوستو بچوں کے ساتھ میں کھیلنے کے لیے ساس و ماں کو وہ بھیز دیتی ہے کیونکہ وہ سوچ رہی تھی ہمارے پتی مہاراج کہہ رہے ہیں کہ بچوں جیسے دیکھوال کرنا اور بچوں جیسے آئی برتاب کرنا تو اس لیے بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو ساس و ماں کو بھی کھیلنے کے لیے جانا چاہیے اس لیے اس بہو نے اپنی ساس و ماں کو بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گھر سے بار روج بھیز دیا کرتی تھی اس دن بھی بھیز دیا کی جائیے اب جا کر کے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر کھیلیے دوستو وہ ساس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوچنے لگی یہ ہم کو کیسی بہو ملی ہے یہ ہمیں بہت پریسان کر رہی ہے یہ ہماری دیکھوال نہیں کر رہی ہے اس نے ہمارا کیا ہلیہ بنا دیا دوستو کیا ہوتا ہے وہ پرتدل اپنے بچوں کے ساتھ میں اپنی ناتی اور ناتر کے ساتھ میں وہ برد ناری کھیلنے کے لیے جاتی ہے اس طرح سے ایک مہنہ پورا ہوتا ہے اور ایک مہنہ پورا ہونے کے بعد میں جب وہ بیعپاری لوڑتا ہے تو اپنے گھر میں پرویز کرتا ہے تو اس کے لیے بہو ملتی ہے اور بچے اس کی ماتا تو کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکل گئے تھے جاتے ہی جاتے ہیں اپنی بہو سے پوچھا کہ ہماری ماتا جی کہاں ہیں ان کا ہمیں آسیر باد لینا ہے کیونکہ ہمیں اس بیعپار میں بہت لاب ہوا ہے ماں کا ہی آسیر باد ہے اس لیے سب سے پہلے ماں سے ہی آسیر باد لینا چاہیے جب آپ دیا آپ کی ماں بچوں کے ساتھ کئی باہر کھیل رہی ہوں گی دیکھ لو پتی کہنے لگا بچوں جیسی دیکھ بال کرنا اس لیے بھئی تو میں دیکھ بال کر رہی ہوں آپ کی ماں بچوں کے ساتھ پتنے کھیلنے کے لیے باہر جایا کرتی ہیں دوستو پتنی کی بات کو سن کر کے بھے اپنی ماں کو دھونڈتا ہوا گھر سے باہر نکلا آگے بڑھ کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ماں کی حلیہ ہی بدلی ہوئی نجر آئی ماں کو پہنچان بھی نہیں پایا کیونکہ ماں کا منڈن کروا دیا تھا اس مورک بہو نے کیبل چوٹی بچی تھی اپنی ماں کے لیے پہنچانا بھاگ کر کے اپنے ماں کے چڑوں میں گر گیا اور آنکھوں میں آسو آگئے اور کہنے لگا ماں یہ حلیہ کس نے بلایا یہ حال آپ کا کس نے کیا تب بے ماں رو کر کے کہنے لگی کہ یہ حال آپ کی بہو نے کیا ہے آپ کچھ کہہ کے گئے ہوں گے جب آپ دیا ہاں ماتا جی ہمیں یہ کہہ کے گئے تھے کہ ہماری ماں کی بچوں جیسی دیکھ بال کرنا تب ہی ماں کہنے لگی بیٹا تم نے اسے یہ گلس ہو جاؤ دیا تھا کیونکہ یہ مورک ہے کہتے ہیں کہ بڑے بوڑوں کی سیبہ بچوں جیسی دیکھ بال کرنا چاہیے کیونکہ ان کی کچھ عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کی طرح ہی بڑے بوڑوں کا بھی منڈن کربا دینا چاہیے جو تمہاری بہو نے ہمارا منڈن کربا دیا بیٹا یہ حلیہ بنا دیا دیکھ رہے ہو یہ نجارہ یہ تمہاری بہو کی دین ہے دوستو اپنی ماں سے آسیر بات لینے کے بعد میں اور یہ بات ساری جاننے کے بعد میں گصہ میں وہ بیعپاری آتا ہے اور اپنی پتنی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا تم نے ہماری ماں کی یہ حلیہ بنا دی تم نے ایسی ہی ہماری ماں کی دیکھ بال کی تھی بہو کہنے لگی ہمارا کوئی دوست نہیں ہے مجھ سے کرود کرنے کی کوئی آبست سکتا نہیں ہے جیسا تم نے کہا تھا بہیسا ہی میں نے کیا تم نے کہا کہ بچوں کی طرح ہی جیسی دیکھ بال کرنا اگر بچوں کی طرح جیسی میں نے دیکھ بال نہ کی ہو تو بتائیے تب ہم پہ ڈانٹ لگانا برنہ مجھ پہ ڈانٹ مل لگانا کیونکہ میں بھی ایک آدرس ناری ہوں میں بھی ایک سجن ناری ہوں میں بھی آگیا کاری ناری ہوں جو آپ کی آگیا کا پالن کیا ہے دوستو پتنی کے یہ سبز سن کر کے وے پتی یعنی بیع پاری کو بڑا پسچا تاپ ہوا اور سوچنے لگا کہ میں نے اس کو گلت سجاو دیا تھا انسان کو سمجھ کر کے اسی طریقہ سے اسے سجاو دینا چاہیے اسی طریقہ سے اسے راستہ بتانا چاہیے اگر کوئی مورک بھی اکتی ہے تو اسے اسی طریقہ سے سجاو دینا چاہیے اور اگر کوئی بدھمار بھی اکتی ہے تو اسے اسی طریقہ سے راستے کو بتانا چاہیے اور سجاو دینا چاہیے تو دوستو اس کہانی سے ہم کو یہی سیکھ ملتی ہے کہ پہلے تو انسان کو پہنچان لینا چاہیے کہ یہ انسان کئی مورک تو نہیں ہے مورک ہے یا بدھمان ہے اگر مورک ہے تو اس کو اسی طریقہ سے سجھاؤ دینا چاہیے اسی طریقہ سے اسے بیسا راستہ بتانا چاہیے اور اگر انسان بدھمان ہے تو اسے اس طریقہ کا سجھاؤ دینا چاہیے اور اس طریقہ کے اسے راستہ بتانا چاہیے یہی ہم کو اس کہانی سے سیکھ ملتی ہے کہانی تو تھوڑی ہنسی کی تھی لیکن یہ کہانی ہم کو یہی سیکھ دیکھ جاتی ہے اگر بنا سوچے سمجھے کسی کے بارے میں اگر کسی کو ایسا سجھاؤ دیں گے تو ایسا ہی حال ہو جائے گا ایک دل جیسے اس بیعہ پاری کی ماتا کا ہوا ہے تو دوستو کسی کو سمجھاؤ اپنی پتنی کو سمجھاؤ اپنے بچوں کو سمجھاؤ تو ان کے اندر گہرائی کو سمجھ کر کے ان کی بدھمانی کو سمجھ کر کے اسی طریقہ سے سمجھانا اور اسی طریقہ سے ان کو راستہ بتانا یہی کہانی سے ہم کو یہ شچہ ملتی ہے تو دوستو کیسی لگی کہانی اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا ہو سکے تو اپنے مطروں کے لیے بھی سیئر کر دینا پھر میں لیں گے اگلی ویڈیو میں کسی نئی گیان چرچہ کے ساتھ میں تب تک کے لیے سبسکرائبر بندو ایم درسک بھائیوں کے لیے رادے رادے جائے سری کشنا اوم نمس شبائے